قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہم مسلمان اس کو کیوں نہیں پڑھیں ہم کیا کر رہے اس کو عطبہ بن ربیہ پر ایسی حیبت تاریح ہو گئی ہے سورہ فسلت کے آیت میں مبتیرہ سنتا ہے زاروں پر تار ہوتا ہے واپس سلاتا ہے مشرقین مکہ نے پوچھا کیا ہوا تم بھی ہار گئے مان بیٹھے کیا عطبہ بن ربیہ کہتے ہیں سن لو میں مکہ کے بڑے شاعروں میں سنوں لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مثل اس جیسا جواب کوئی نہیں لاسکتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خانے کعبہ پر سورہ کعوسر سورہ نمبر 108 آیت نمبر ایک دو تیم چھوٹی سورت دیکھو رہاں دے مجود کی انہا آتا ہے نا کل کعوسر اس سورت کو خانے کعبہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹانگ دیا صبح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھاتا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ تو رب العالمین کا کلام ہے الحمدللہ جس نے اللہ کے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس قرآن میں لکھتا ہے اب دیکھئے ایک بلا ماہر عطبہ بن ربیعہ ہار بیٹھا اپنے گھٹنے ٹیٹ بھی ہے کہ نہیں میں اس کا جواب نہیں لاسکتا ہوں مشکن مکہ دوسرے کے پاس گئے کون ولید بن مغیرہ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے الحمدللہ اور ان کے والد ولید بن مغیرہ اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن ولید بن مغیرہ بڑے شاعروں میں سے تھے بڑے پویٹ تھے بڑے ماہر تھے زبان کے بڑے ماہر آدمی پورے لوگ ابو جہل وغیرہ سب ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے ولید بن مغیرہ ہم تمہاری ساری فنانشل چیزوں کا ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم مکہ والے ذمہ داری لیتے ہیں تمہارے جتنے خرجات آتے ہیں گھر کے بزنس کے جو بھی ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے ہم اس کو پورا کریں گے ہم اس کو مہیا کریں گے تم بس ایک کام کرو تمہارے پاس ایک ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ کیا ہے تم زبان بڑے اچھی جانتے ہو تم اشار بڑے اچھے پڑتے ہو تمہیں بڑے اچھے کلام آتے ہیں لہٰذا تم پوری طاقت اپنی پوری انرجی اس بات پر صرف کر دو کہ تم صرف اور صرف پوری طاقت لگا دو کہ محمد جو کلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دو بس باقی ساری چیزوں کی زمداری ہم لیتے ہیں تمہارے آپ جانتے ہیں ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تاریخی جملے اس نے کہے اللہ اکبر اس نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں تم جانتے ہو کہ اس سرزمین مکہ میں میں سب سے بڑا شائر سب سے بڑا پویٹ ہوں مجھے جو کرنا ہے کرنے کو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں سوائے ایک چیز وہ کیا مجھ سے یہ مطالبہ مت کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں کس کو قرآن کو جس موجزے کو اللہ کے نبی لے کر گیا ہے جس موجزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تم مجھ سے یہ مطالبہ مت کرو کہ میں اس کا جواب دیسا ہوں کیوں میں اس کلام کا جواب نہیں دے سکتا ہوں اللہ اکبر گھٹنے ٹیک دیئے اسے اسی کو کہتے ہیں موجزہ میرے پر جس کے سامنے انسان گھٹنے ٹیک دے آپ دیکھئے ایکسپرٹ ہے فیلڈ کا گھٹنے ٹیک دیئے نہیں نہیں رہا سکتا ہوں میں اس کلام اس کلام جیسا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے سکتاiennentی ڈیمانڈ کریں یا ڈیمانڈ کریں ڈیمانڈ کریں موسیقی